موسیقی ایک پروپرٹی ڈسپیوٹ ہے اس کے حوالے سے تنازع میں پولس پارٹی بن گئی ہے یہ کیا معاملہ ہے اور کس طرح یہ چیزیں کی جا رہی ہیں اور کہاں پر عدالتی عظمہ کے حوالے سے معاملہ سامنے آیا تھا اس کو دیکھا نہیں گیا اس کے اوپر آج ہم تفسیر سے بات کرتے ہیں اسد زیدی ہے ہمارے چیف کرائم رپورٹر نے ہمیں ٹیلی فول لائن پر جوائن کیا ہے اسد بتائیے گا عدالتی کاغذات سامنے آ رہے ہیں اور کیا معاملہ ہے کہ اتنی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے اس زمین پر جی دیکھیں علیہ صاحب کراچی شہر میں پہلے بھی دو چیزوں کے حوالے سے بہت گہمہ گہمی رہی اور بات رہی اس میں ایک دسٹریٹ کرائم اور پھر دوسرا زمینوں پر قبضوں کی بات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ کچھ مہینوں میں سیندھ ہمیں جو ہے اس کے گلاب کروائیاں کرواتے دکھائی دئیے اور اس کے اندر بہت دی زمینوں کا قبضہ بھی چھڑوا لیا گیا لیکن ان تمام چیزوں کے درمیان میں ایک انوکھی بات سامنے آتی ہے کہ موزز عدالت موزز ہائی کوٹ ایک زمین پر اس پر دیتی ہے یہ واقعہ سن دوزار تئیس کا جب ایک شہر جو زمین پر جن کا قبضہ ہے وہ جاتے ہیں کوٹ اور رجوع کرتے ہیں اور وہاں جا کر یہ موقع پر کیار کرتے ہیں کہ ایک زمین ہے جس کا رقبہ تقریباً پانچ ایکڑ اور بیس کونٹے ہیں اور اس کے اوپر ان کا بقاعدہ قبضہ ہے جس میں ان کا پرانا پولٹی فارم بھی بناوا ہے گھر بھی بناوا ہے اور اس کی اندر کمرے بھی بنے ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کے چوکدار بھی وہاں بیٹھے ہیں اور اس کو خالی کروانے کے لیے مختلف لوگ ان کو دباؤ ڈاڑھتے ہیں تو وہ آئی کوٹ سے رجوع کرتے ہیں آئی کوٹ ان کو سٹے دیتی ہے لیکن پھر سن دوزار تیس میں ہی دسویں مہینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پولیس کی بھاری نفری پہنچتی ہے اس اسٹے کو ہائی کوٹ کی موزز ادلیہ کے اس اسٹے کے باوجود سن دوزار تیس کے دسویں مہینے نو تاریخ کو دوبارہ پہنچتی ہے نفری اور پھر وہ مسمار کر دیتی ہے وہاں پر دیواریں گراتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو فرانا پولٹی فارم ہے اس کو گراتی ہے اور پھر وہ دوبارہ رجوع کرتے ہیں درخواد گزار کے عدالت اس میں سے کہ وہاں دوبارہ نوٹیچ لیں اور پھر یہ جو ایک ان لیگل ایکٹیوٹی کی گئی آئی کوٹ کے حکمات کے اصل زہدی صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ صرف اس جگہ کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک پورے سندھ کے اندر اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں آخر وہ کون سے اقدام آپ ہیں جو کہ سرکار کو اٹھانے چاہیے جس سے کم سے کم یہ پتہ چل سکے کہ جناب یہ زمین کس کی ہے کیونکہ یہی نہیں معلوم پڑ پاتا کہ جناب یہ زمین کا مالک کون ہے اور کئی کئی سال گزر جاتے ہیں تو اس اعتبار سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ کم سے کم معلوم تو پڑ سکے کہ کس کی زمین ہے علیہ الرضا ہم اس کی کیس کو ایک موڈل کیس بنا کر اور اس پر بات کر لیتے ہیں ایک جگہ پہ تنازہ ہے اور متنازہ جگہ سرکار کلیم کرتی ہے ان کی ہے اور پھر وہ جو شخص ہیں گزرنا بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی ہے اس کی اوپر ناظر پوائنٹ کرتی ہے آئی کورٹ اور ناظر جا کر وہاں پر جو متلکہ چپے دار ہیں ان کی موجودگی میں سروے ریپورٹ بناتے ہیں اور سروے ریپورٹ کو سممٹ کرواتے ہیں آئی کورٹ میں اس کے بعد اس کے تین دن بعد جو داکومنٹ جو متاثرہ شخص ہیں جو زمین کا تلاوے دار ہے جو بہت داکومنٹ دیتا ہے ان پوٹو کافیوں کا ٹچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بتائیے کہ باقی یہ انٹریاں آپ کے ریکارڈ پر ہیں جو بات آپ نے کہی کہ اس کے ریکارڈ کی تذدیق اس کے ریکارڈ کی تذدیق کے لیے کہا جاتا ہے اور ریکارڈ کی تذدیق بھی جمعاتی آئی کورٹ میں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ زمین چھے اٹھ کی جس میں سے جو جن کا یہ کھاتا ہے انہوں نے پانچ اگر بیس گھنٹے شخص کو بے کی اور ہمارے ریکارڈ میں یہ موجود ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایسی طاقتے جو کہ دیکھئے ایس ایس پی ملیر کی تبدیلی ہوتی ہے کاشیب آبا کی نئے ایس ایس پی ملیر آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی کچہریوں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کھلی کچہریوں میں جائے ایک طرف عوام کی ریلیف کی بات کرتے ہیں تو وہ صحابیوں کو دھمکی دیتے دکھائی دیئے لیکن اس کے بعد وہ اپنے اطاقے میں موجود کرپ تیل کاروں کو نہ دھمکی دیتے دکھائی دیئے نہ ان کے کلاس کاروائی کرتے دکھائی دیئے اس کیس میں بھی عدالت عظمہ کا ایک حکم ہے ہائی کورڈ کا ایک ستے موجود ہے اس میں کہا گیا کہ جب تک اکلا حکم نامہ ہائی کورڈ کا نہیں آتا تب تک اس شخص کو نہ چڑا جائے نہ اس زمین کو لیکن نہ جانے وہ ایس ایس تو کتنے طاقتور ہوں گے جو کہ نہ ڈی سی ان کے ساتھ موجود نہ ان کے ساتھ اسسسٹنگ کمیشنر موجود نائنٹین کروچمنٹ موجود اور وہ رات کی تاریخی میں باری نفری لے کر اس دکھا پر پہن جاتے ہیں اس شہر کے اندر پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اب سران جو تائنات کیے گا ہے چاہے وہ ایکس ایچو لیول کے دیئے ہیں تو ان کے پیچھے بھی طاقتیں موجود تھی جو اپنے جو اپنے جتنے بھی زمینوں کے معاملات ہیں یا کسی کو دباؤ دینے کے اس طرح کے معاملات کہا جا کے رکیں گے کیا سمجھتے ہیں اقدامات کیا ہونے چاہیے کیونکہ ایک عام آتوی تو پریشان دکھائی دیتا ہے وہ اپنی جمع پونجی لگا دیتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی یہ زمین تو اس کی ہے ہی رہی اور اس کے بعد کاروائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں علی رضی صاحب اس میں بھی دو باتیں ہیں دیکھئے ہم عوام کو شعور دے سکتے ہیں میڈیا کا کام ہے ہر ظلم کے گناب آباد اٹھانا ہم تصویر دکھا سکتے ہیں پھر عالی عدلیہ کا کام ہے وہ نوٹیس لے دیکھئے اگر ایک عام شخص کسی مجبوری میں کسی مشکل میں یا کسی ایسے شخص کے آتوں فد گیا جس نے اس کو غلط چیز دے دی یا پھر اس کی جمع پونجی لوٹ لی تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے یا تھانے جائے یا عدالت سے رجوع کرے اگر تھانے جا کر اور عدالت سے یا اس کے ہائی کورٹ سے اوپر کون سی عدالت ہوگی وہاں سے سی لینے کے باوجود تھی پولیس اپنی منمانی کرے تو پھر یہ سوالیاں نشان کراچی پولیس چیف جو اب تبدیل ہو گئے کل ان کے اوپر بھی اور پھر جو صوبے کے پولیس چیف ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے زمینوں کے معاملات سے پولیس افسران کو الگ کر دیا کیونکہ انٹی انکروچمنٹ فورز بنا دی گئی اور اس کے پاس فیار کے اختیاراتی ہیں اور کاروائی کے بھی لیکن اس کے باوجود جب رات کی تاریخی میں سکیتوں کی طرح سکیت بن کر اور لوگوں کی کبسہ محفیہ کی طرح کبسہ محفیہ بن کر پولیس کی موبائلیں جائیں گی متعلقہ ایس ایچو فون نہیں اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد کسی کو اس کی جو جائدات سے اس سے اب بالکل اٹھا کر ایسے مکی کوئی جس طرح دودھ سے بار کیا جاتا ہے ویسے کیا جائے گا تو یہ تو تمام چیزیں اس بات کی اکاسی کرتی ہیں کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ بھی شاید کسی کیا تو مجبور ہے یعنی ایک ایس اچو اتنے طاقتور ہو گئے نہ ان کو اپنی ایس ایس ایسی کا خوف نہ ہی ہائی کوٹ کی رولنگ کا خوف اصل زلی صاحب مطالبات اصل زلی صاحب دیکھئے دوبارہ رجوع کریں گے وہ ہائی کوٹ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ جو سوال آپ نے کیا تھا کہ جائیں آخر جائیں تو جائے گا تو جو آخری دروازہ ہے وہ کھٹ کٹانے کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی طاقت کا لوہا منوانا چاہتا ہے تو پھر تو اس شہر کا اصل زلی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں ناظرین اور بہت سارے متاثرین ہمیں سن رہے ہوں گے جن کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں اور بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سہر زلی صاحب ڈپٹی کمیشنرز موجود ہیں ریوینیو ڈپارٹمنٹ موجود ہیں تمام ٹپے دار تمام کنسن آفیسرز موجود ہیں آخر ایک کاغس کے اوپر ہوگا نا کوئی پہلے جس نے دوکمنٹیشن کرای اس کے بعد دوسری دوکمنٹیشن یہ کیوں اتنا مشکل بن جاتا ہے یا بنا دیا گیا ہے جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھئے جب ڈپٹی کمیشنر موجود ہیں تو ریوینیو کا سارا ریکارڈ ان کے پاس ہے اس کے بعد اسسسنگ کمیشنر موجود ہیں اس کے بعد ٹپے دار موجود ہیں مختیار کار موجود ہیں مختیار کار لکھ کر دیتے ہیں آئی کورٹ میں کہ یہ ان کی جگہ اور ہمارے پاس کھاتا موجود ہے اس کے بعد تو پھر جواز نہیں رہتا پھر آلہ عدلیہ کا حکم آ جاتا ہے کہ جب تک کیس دیرے سماتا ہے اکلے حکم نامے تک کوئی حرکت نہ کی جائے اس کے بعد آپ بتائیے کہ وہ متاثرین اس تمام کاروائی کے بعد بھی اگر ان کے ساتھ کوئی زور دبردستی کرتا ہے تو اس بات کا پھر کبھی امکان ہے کہ وہ شخص یہ جانتا ہے کہ جو طاقتیں اس سے کام لے رہی ہیں وہ آلہ عدلیہ کے حکمات کو بھی نہیں مانتی علاقے سے عطایا جاتا ہے پھر وہ دوسرے علاقے میں فوری طور پر دس دن بعد یا دو دن بعد تائمت ہو جاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر علام نبی میمن صاحب کی پالیسی ہونے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ کہنا ہی پڑے گا کہ وہ جو لفظ سسٹم تھا وہ تو بالکل اس شہر سے ختم ہو گیا لیکن اس کی جو باقیات ہیں وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ کسی کی بھی جہداد کو رات و رات قبضہ کر کے اپنے قبضے میں لے کر اس کو سڑک پر لے آئیں کس میں بھی یہی ہو رہا ہے جو وہ کوئی انصاف ملا جائے بہت شکریہ ایسا زیادی چیف کرائم رپورٹر تھے اور ایک آمیشو کے اوپر بات کر رہے تھے ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا بریک پہ جا رہے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں